خداون یسو مسیح کے نام کی ستائش اور جس کے وسیلے سے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں پھر سے آج ہم نے گہری خدا کی حضوری کو محسوس کیا اور ابھی بھی دل چاہ رہا تھا کہ ہم پرستش کو جائی رکھیں کیا آپ کا بھی دل چاہ رہا تھا ایسا آمین ہم نے دعا کی ہے کہ خداون ہمیں اس کلام کو سمجھنے کا فضل دینا اور میں چاہوں گا کہ آپ دھیان سے سنیے ذرا یسائے نبی کا صحیفہ اس کا ترپن باپ چپٹر ففٹی تھری یسائے ترپن باپ تیسری آیت سے پانچمیں آیت تک وہ آدمیوں میں حکیر و مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا روپوش تھے اس کی تحکیر کی گئی اور ہم نے اس کی قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے خائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری ہی اسلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں آمین خداوند کا جو کلام ہے اس میں سے جو ورس میں نے لی ہے ہم نے اس کی قدر نہ جانی آج کلام کا انوان ہے ہم نے یسو مسیح کی قدر نہ جانی ہم نے ہم نے یسو مسیح کی قدر نہ جانی ہم نے یسو مسیح کی قدر نہ جانی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی تحکیر کی گئی اس کو مارا گیا اس کو کوٹا گیا بیدین لوگ اور شیطان اور شیطان کے پیروکار اور شیطان کے ذہن رکھنے والے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یسو کو مارا گیا یسو کو سلیب دی گئی یسو مر کر زندہ ہوا اس بات کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس کو سمجھ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے جو اس کو سمجھ جاتا ہے وہ ایک نیا مخلوق بن جاتا ہے جو اس کو سمجھ جاتا ہے وہ کسی بھی قوم سے ہو کسی نسل سے ہو کسی مذہب سے ہو پھر وہ ادھر کا نہیں جاتا بلکہ یسو مسیح کا بن جاتا ہے کیونکہ یسو مسیح کے لیے بڑا دکھ ہوا ہماری سلامتی کے لیے یسو مسیح نے بڑا دکھ برداشت کیا لکھا ہے ہم نے اس کی قدر نہ جانی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لی میرے عزیزو کوئی بھی شخص کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ اس کو جتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس کیلئے کچھ کیا ہے لیکن ہماری یسو مسیح نے دوہزار سال قبل اسی زمین پر آ کر یرشلم کے علاقے میں اور سارے یرشلم میں اس نے منادی کی اور پھر خداون یسو مسیح کو وہاں پر اریسٹ کیا گیا اس پر سیاست ہوئی وجہ کیا تھی کیونکہ ہم نے گناہ کیا تھا کیونکہ ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے اور آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں نہ صرف ہم گناہ میں تھے بلکہ آج بھی کلیسیا کہا کہ بڑا حصہ گناہ میں ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے سن ہو گئے ہیں آپ کو پتہ جب ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں وہ ہمارے اس ایریا کو ہنسرج نہیں کرتے ہیں وہ سن کر دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ بھی لیں کچھ بھی کر لیں ہمیں پتہ نہیں چلتا آج ہم سن ہو چکے ہیں ہمیں ابلیس کاٹ رہا ہے ہمیں ابلیس تباک کر رہا ہے ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے نسل انسانی کو برباد کر رہا ہے اور ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہم سن ہوئے ہیں ہم بے حصہ چکے ہیں ہم نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا ہم نے یسو مسیح کی کوئی قدر نہ جانی ہم نے اس کی محبت کا کوئی مول نہیں رکھا ہم نے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا خداون یسو مسیح لکھا اس نے ہماری مشرکتیں اٹھا لیں متی کنجیل کے گیاوی باب میں لکھا ہے اٹھائیس ویعت میں اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا آج بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ہم ہم بوجھ کے انجھے دبتے جا رہے ہیں اور دنیا میں گناہوں کا بوجھ حالات کا بوجھ اور ڈپریشن اور وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے پر سٹیک اپ ہوتا جا رہا ہے اور ہم نیچے سے نیچے دبتے جا رہے ہیں غوش میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں خداوند یسو مسیح آپ کی اور میری خاطر کچھ لا گیا ہے آپ کی اور میری خاطر اس نے میسیج گیا اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا آج ہم دنیا کی مادی چیزوں میں آرام دھونڈتے ہیں آج ہم بے وفا لوگوں میں وفا دھونڈتے ہیں آج ہم شیطنک پیپل میں شیطانی لوگوں کے اندر نجات دھونڈتے ہیں اتمنان دھونڈتے ہیں لیکن ایسا کہیں نہیں ہے میں آپ کو واشگاف الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یسو مسیح کو چھوڑ کر کہیں اتمنان نہیں ہے یسو مسیح کو چھوڑ کر کہیں تسلی نہیں ہے یسو مسیح امید ہے جہاں یسو مسیح کے علاوہ کہیں امید نہیں ہے اگر آپ کو کہیں آپ کے مسائل کا حل نظر نہیں آتا تو آپ خداوند یسو مسیح کے پاس آجائیے خداوند یسو مسیح نے کہا بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں مہنت اٹھانے والے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوہ ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے یسو مسیح کا جوہ ملائم ہے اس کا بوجھ ہلکا ہے آپ اس جوہ کے نیچے آ کر دیکھیں جو لوگ اس جوہ کے نیچے آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک جگہ پر آ گئے ہیں دور سے لگتا ہے ایسا سوچتے ہیں کہ مسیح کے پاس جانے میں پتہ نہیں کیا مشکلات آ جائیں گی کیا ہم پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے ہم پر مصیبتوں کے مسیح کے پاس آنے میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری گردن پر تلوار رکھ دی جائے گی یسو مسیح حل مشکلات ہے اور وہ آپ کے دکھوں کا مداوہ کرے گا وہ آپ کو دکھ بھری دنیا میں اور دکھ بھری زندگی میں تسلی دے گا اور اس کا نام یسو ہے لیکن ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی اور لکھا اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا مگر ہم نے اس کی کچھ قدر ہمارے غموں کو ہمارے جو غم تھے ہم نے اس کو غمگین کیا ہم نے اس کو دکھی کیا آج بھی کرتے ہیں اپنے گناہوں سے اپنی ان بابتوں سے جو خداوند کو ناپسند ہیں عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے اسی طرح مسیح بھی ایک بات بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لئے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لئے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ تکتے ہیں ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لئے قربان ہو کر ایک بار قربان ہو گیا دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لئے ان لوگوں کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں کیا آپ اس کی راہ دیکھتے ہیں کیا آپ اس کا انتظار کرتے ہیں امسال کتاب کے ساتھ میں باپ کے اندر لکھا ہے ایک بے وفا عورت کی تصویر ہے اس نے کہا سلامتی کے زبیے اور تمام حدیے اور دیعکھیاں جو مجھ پر فرض تھیں میں نے ادا کر لی ہے اور اب میں تیرے دیدار کو نکلی ہوں اپنے فرنڈ کے دیدار کو اور اس میں لکھا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے آہم جی بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے اپنا جی بہلائیں اور وہ پورے چاند پر آئے گا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے وہ پورے چاند پر آئے گا میں نے اسے بہت کلام سنایا میں ایک سرلی کوئسچن ریس کرتا ہوں کہ اگر وہ پورے چاند سے پہلے آ گیا تو کیا ہوگا آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جب آئے گا جب دیکھی جائے گی لیکن یاد رکھیں خداون یسو مسیح واپس آ رہا ہے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے حالات بتاتے ہیں دنیا کے سارے جو اسٹم مسئلے چل رہے ہیں معاملات دیکھتے ہیں ہم اور سب باتیں جو کلام میں لکھیں وہ پوری ہوتی ہیں اور خداون کی آمد قریب ہے اور ایک روز خداون یسو مسیح جلد آنے والا ہے لکھا وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا ہماری خطائیں اس پر لات دی گئی تھی جو ہم نے گناہ کیے تھے جو آدم نے گناہ کیا تھا وہ اس پر لات دی گئے لیکن آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہم گناہ کو فیشن سمجھتے ہیں ہم گناہ کو ترقی کرنا سمجھتے ہیں ہم گناہ کو ہائی اسٹنڈرڈ کا سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھئے مقاشفہ پہلے باپ کی ساتھ میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی بدلہ دی سواری کر کے یسو ایک دن آوے گا حالیلویہ خون خریدیاں لوکانو نال لے کے جاوے گا خون خریدیاں کو تو لے جائے گا لیکن اگلی لائن میں کیا لکھا ہے اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے آمین بے شک لکھا بے شک آمین دنیا کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے وہ پچتانے کا دن ہوگا وہ ماتم اور کرانے کا دن ہوگا وہ دکھ اور رنج کا دن ہوگا وہ مصیبت اور پڑا تکلیف کے وقت ہوگا میرے عزیزوں خداوند یسو مسیح ہماری خاطر دکھ سہا اس نے لکھا آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک رنج کا آشنا وہ ایسا شخص جس کی تحتیر کی گئی جس کی انسلٹ کی گئی جس کو چھید آ گیا جس پر کوڑے مارے گئے اور صرف وجہ کون تھی مجھے بتائیں بولیں ہم ہم وجہ ہمارا گناہ ہمارے گناہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کیا آپ نے کبھی بائیس زبور کی تلاوت کی ہے وہاں پر خداوند یسو مسیح کراتے اور چلاتے ہیں اور دعوت نے وہ روح کی تحریک سے تحریر کر دیا اس نے کہا زیافتوں کے بتمیز بس کرے مجھے گھیرے ہیں اور میری جان ٹھیک رہے کی مانند خوشک ہو گئی میری زبان میرے تالوں سے چپک گئی وہ میری پوشاک پر کررہ ڈالتے ہیں اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کیونکہ آپ کا اور میرا گناہ اس پر آ گیا ہے اور خداوند کی پاک نگاہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی اور گناہ تو ہمارا آج فیشن ہے گناہ تو ہمارا آج مشغلہ ہے گناہ آج ہمارے لیے ایک سائٹ بیزیڈس ہے فرنٹ پہ کچھ اور اور پیچھے کچھ اور لیکن یاد رکھیں خدا سب کچھ جانتا ہے لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی اس عورت نے کہا میرا شہر پورے چاند پر آئے گا اور آ ہم عشق بازی سے اپنا دل بہلائیں یہ وہ عورت ہے یہ کلیسیا کی وہ تصویر ہے جو اپنے دولہ یسو کی غیر مجودگی میں اوروں کی ہے جو یسو کو یہ سمجھتے ہوئے کہ پتہ نہیں وہ آنا بھی ہے کہ نہیں وہ کسی اور کی ہوگئی ہے یہ سائیہ کہتا ہے تو بدکار بیوی کی طرح ہوگئی آج ہم نے اپنے دولہ کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں کے ساتھ رشتے باندھ لئے آج ہم نے یسو مسیح کی کوئی قدر نہ جانی ہم نے یسو کی کوئی قدر نہ جانی یسو مسیح ہمارے گناہوں کی وجہ سے کچھ لے گئے لکھا ہماری بد کرداری کے باعث کچھ لے گیا پر ہم نے یسو کی کوئی قدر نہ جانی آپ کو پتہ ہماری بد کرداری کے باعث کچھ لے گیا ہے آج ہم یسوس سے زیادہ اور کوئی بھی چیز ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں آج ہم عبادت میں جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چھوٹا مردہ کام ہے تو پھر وہ کر لیتے ہیں عبادت کو اگلی ہفتے کے پوستپون کر دیتے ہیں اور کئی لوگ تو پوستپون کرتے ہی آ رہے ہیں کئی سالوں سے پوستپون کرتے ہی آ رہے ہیں گلتیوں دوسرے باپ کی بیشمیت میں لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اب میں زندہ نہ رہا یہ ایک حقیقی مسیح کی تصویر ہے لکھا میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے پالو سسول کیا فرماتے ہیں اب مسیح مجھ میں زندہ ہے لیکن ہمارے اندر کون زندہ ہے ہمارے اندر کون جاگتا ہے ہمارے اندر تو ابلیس جاگتا ہے ہماری زبانوں میں ابلیس ہے ہماری سوچوں میں ابلیس ہے ہمارے روئیوں میں ابلیس ہے ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہے اور لکھا اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں اب وہ کہتا میری جو لائف ہے اب وہ خدا کے بیٹے کے لیے ہے جس نے مجھ سے محبت رکھی اس لیے کیونکہ اس نے مجھ سے محبت رکھی ہے اس بیٹے کے لیے میں مر گیا ہوں وہ بیٹا مجھ میں جیتا ہے مسیح یسو کیونکہ لکھا جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو میرے لیے وہ یہ نہیں کہتا ہم نے میرے لیے اپنے آپ کو دیکھیں ہم دیکھیں اپنی لائف کو آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں آج ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں کس راستے پر جا رہے ہیں کیا دنیا ہی ہمارا خدا ہے آج کیا دنیا کی اسائشی ہمارا خدا ہے آج کیا دنیا کی چیزیں ہماری خوشی ہیں آج یاد رکھیں اسرائیل کے خدا کو چھوڑ کے کہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ساری چیزیں فانی ہیں لیکن یہ سمسی لا فانی ہے یہ سمسی نہ ختم ہونے والا ہے وہ ابتداء اور انتہا ہے وہ کل آج اور اب تک یقصہ ہے گچھامنی کے باغ میں اس کے دکھ کا سیشن شروع ہوتا ہے اس نے کہا میری جان نہایت غمگین ہے اس نے کہا شاگردوں سے جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو یہ ہمارے ہی پینیفٹ کے لیے ہے دعا کرنا خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنا خدا کی حضوری میں بیٹھنا یہ ہمارے ہی بینیفٹ کے لیے اس نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو روح تو مستعد ہے لگر جسم کمزور آپ نے دیکھا ہوگا ہم خدا کی حضوری میں ایک گھنٹہ بھی میں تکلیف دے معلوم ہوتا ہے لیکن اور دنیا بھی کوئی محفل چل رہی ہو کسی بھی قسم کی ہم سائرات بھی رام سے جاگ کے گزار لیتے ہیں اور پھر فکر سے بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ہمارا تو سائراتہ فنکشن چلتا رہا تھا اور پھر وہ بڑی مشکل سے ہم نے اس کو بند کیا تھا وہ بڑی خوشی سے بتاتے ہیں ایسی باتیں لیکن یاد رکھیں کبھی آپ نے یہ سوچا یسو مسیح گچسمنی کے باغ میں اس پر کتنا پریشر تھا آپ کے میرے گناہوں کا اور اس کے بدن سے خون کا پسینہ بیہ رہا تھا ہم نے اس کی کچھ قدر نہیں جانی اگر قدر جانتے تو ہم اس کی بتائیوں باتوں پر عمل کرتے اگر ہم اس کی قدر جانتے ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا کہ یسو مسیح نے ہمارے لئے اتنا کچھ کیا ہے تو ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہم اپنے ستانے والوں کے لئے دعائیں شروع کر دیتے ہم اپنے پروکشیوں سے محبت کرتے جو ہم سے نفرت کرتے ہم تو بھی نفرت کے باوجود بھی اس سے محبت کرتے جو ہمیں گالی دیتا ہم اس کو دعا دیتے اگر ہم یسو کی قدر جانتے آج ہم کس مقام پر کھڑیں دیکھیں آج ہمارا کیا لیول ہے آج ہم یسو مسیح کے لئے کس طرح سے ہم یسو کے ساتھ چلتے ہیں پیارے بہنوں بھائیوں لکھا ہماری بد کرداری کے باعث کچھلا گیا جو گچسمنی کا مطلب ہے کچھلا جانا جیسے کولو میں پیڑتے کسی چیز کو وہ اس طرح سے سکویز کیا گیا گسمنی کے باغ میں اور اس کے بدن سے خون کا آپ کے اگر کبھی سوئی لگ جئے کترہ نکلے تو کتنا اس کے لئے ہم جتن کرتے ہیں کہ جلدی سے بند ہو جائے لیکن خداون کا خون بند کرنے لگ کوئی نہیں تھا وہاں پر خداون کا کوئی ہم درد نہیں تھا وہاں پر وہاں پر ابلیس اور اس کی فوجیں خوش ہو رہی تھیں وہ دیکھ رہی تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی یہیں پر جان ختم ہو جائے تاکہ یہ قربانی دینے تک پہنچ ہی نہ سکے تاکہ یہ کفارے کا کام پورا نہ کر سکے اور اس کے بدن سے خون کا پسینہ نکل رہا تھا اس کے پسینے کی جگہ خون نکل رہا تھا اور آپ سوچ سکتے ہیں کتنا ٹینسور آج آپ کہتے ہیں ہم بڑے دکھی ہیں ہم بڑے دکھی ہیں کیا آپ یسمسی سے زیادہ دکھی ہیں کیا آپ کے ستانے والوں کیا آپ بھی کمر پر کھوڑے مارے ہیں کبھی نہیں خداون جسمسی کمر پر کھوڑے مارے گئے اور اس کی لکھا حلوہوں نے میری پیٹ پر حل چلائے اور حلوہوں نے میری پیٹ پر ریکھاریاں بنا دیں حلوہوں نے میری پیٹ پر حل چلائے اور ایسے وہ کھوڑوں کے نشان تھے جیسے کھیت کے اندر وہ لائنیں بنی ہوتے اس قدر خداون جسمسی نے دکھ سہا میرے عزیزو لکھا اس پر سیاست ہوئی اس کو کھڑا کھڑ جیا گیا لاکر عدالت میں وہ پاک ذات وہ خدا کی ذات کا پرتو خدا کا اکلوتا بیٹا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا جس نے کبھی گناہ کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے وہ پاک ہے خداون جسمسی گناہوں سے مبرہ ہے وہ ایسا برہ ہے جو گناہوں سے مبرہ ہے لیکن تو بھی آپ کی میری ویسے پر سیاست ہوئی اور لکھا ہے پترس نے کہا مال تیسرے باپ کی چودھویں حیث میں تم نے اس قدوس اور راستباز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے تم نے اس قدوس اور راستباز کا انکار کیا ہاں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہم آج اس کا انکار کرتے ہیں اپنے فیصلوں سے اپنے اٹھائے ہوئے اقدام سے اس کا انکار لکھا تم نے اس قدوس اور راستباز کا انکار کیا آج آپ اس کلام کو سوچیں ذرا کہ یسو نے میرے لئے کیا کیا ہے اور میں نے اس کے جواب میں اس کو کیا دیا آج تک میں نے اس کے ساتھ کس طرح سے برطاؤ کیا یسو مسیح کے ساتھ لیکن یسو مسیح پھر بھی انتظار میں ہے کہ وہ میرا بیٹا اور بیٹی میرے پاس آ جائیں گے خدا انتظار میں ہے لکھا جب مسرب بیٹا واپس آیا تو وہ اس کے باپ نے دوڑ کر اس کو گلے سے لگا لیا اس نے کوئی شکوا نہیں کیا اس نے کوئی شکایت نہیں کی آمین ہم سب کی برط کرداری اس پر لاد دی گئی تو بھی ہم نے کچھ قدر نہ جانی ہماری سزا تھی ہم پر موت کا حکم تھا ہم آگ کے حقدار تھے جہنم کی آگ کے اس نے ہمیں بچا لیا ہم سب کی برط کرداری اس پر لاد دی پھر بھی ہم نے یسو کی کوئی قدر نہ جانی جہنہ پہلے باپ کی انتیش میں پہ لکھا ہے جہنہ نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور پہلا پترس دوسرے باپ کی چوئی سمائے پہ لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا ہوئے سلیپ پر چڑ گیا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا ہوئے سلیپ پر چڑ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستبازی کے اعتبار سے جیئیں آج ہم کس اعتبار سے جیتے ہیں گناہ کے اعتبار سے جی رہے ہیں یا راستبازی کے اعتبار سے جی رہے ہیں آپ کہیں گے جی راستباز تو کوئی ہوئی نہیں سکتا سینٹ تو وہ ہیں جو پاک تھے جن کے نام ہم سنتے ہیں آپ بھی راستباز اور سینٹ ہیں بشرتے کہ آپ یسو مسیح کے خون سے دھولے ہیں اگر آپ یسو کے خون سے دھول گئے ہیں آپ اس پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ آپ کو راستبازی اطاع ہوئی ہے جو اس پر ایمان لانے سے ہر ایمان اللہ نے میرے گھو سگیے رومیوں کے خط کے مطابق آپ راستواز ہیں میرے عزیزو لکھا وہ ستایا گیا ستایا گیا اس کا دکھ معمولی دکھ نہیں ہے اس کی تکلیف جو ہے اس کے ٹوچر جو ہے اس کو منٹلی فیزیکلی ہر طرح سے اس کو ٹوچر کیا گیا اس کو جسمانی طور پر کیا دکھ تھا لوگ کہتے تھے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں کھڑا کرنے والے اب سلیپ سے اتر کیا ہم تجھے پھر خدا کا بیٹا مان لیں گے اور پھر کہتے تھے تو نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں تو سلیپ سے تو اتر جیرا اور یہ کیا بات اس کے لئے دکھ کی نہیں تھی کہ جس انسان کو بچانا چاہ رہا وہ میسیج نہیں سمجھ پا رہا وہ میسیج کو سمجھا ہی نہیں ہے جس انسان کو بچانے کیلئے آیا جس کے لئے سیاست ہوئی جس کے لئے کوڑے کھائے جس کے لئے کیل ٹھکوائے وہ انسان اس کی انسٹ کر رہا اور ڈاکو بھی بولنے لگا اس نے کہا تو اتر نیچے ہمیں بھی اتار تو ہم بھی تشپی مہن لے آئیں اوہ کتنا دکھ ہے اس کا بائی زبور میں لکھا وہ میری پسلی کو چھیکتے ہیں اور میری پشاپ پر کورا ڈالتے ہیں زیافتوں کے بتمیز مسکرے مجھے گھیرے ہیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں ہم نے یسو کی کوئی قدر نہ جانے ہم نے اس کی انسٹ کی ہے ہم آج بھی کرتے ہیں آج بھی گناہ میں زندگی گزارتے ہیں اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اگر ہم یسو کے اس قربانی کو سمجھتے ہیں تو ہم اپنا آپ یسو کو دیں پورے طور سے لکھا وہ ستایا گیا ہماری خاطر ستایا گیا ابراہمیوں بارنے باپ کی دوسری حیط میں لکھا ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو جس نے اس خوشی کے لئے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یسو مسیح نے میرے لئے قربانی دی ہے تو پھر لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کامل کون کرتا ہے کامل کون کرتا ہے ایمان کا بانی کون ہے نجات دہنڈا کون ہے تو پھر اس کو تکتے رہیں حالیلویہ لکھا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لئے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا سلیب کا دکھ آپ کو پتہ ہے سلیب کوئی آسان موت نہیں تھی سلیب دنیا کی سب سے زیادہ عذیتناک موت تھی تو میں بتانا چاہتا ہوں اس شیطان کو کہ یسو کی موت کیسی تھی دیکھیں آپ اس کے مو پر تھوکا گیا اس کی داڑھی نوچی گئی اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے نو نو انچ کے اور وہ کانٹوں کا تاج اس کو پہنایا گیا جو کانٹے پوائزن والے تھے میں کئی لوگوں سے ملے ہوں ڈاکٹر بہجی ڈبتار سے یہاں آتے تھے کلام جانا وہ وہیں رہتا تھا اسرائیل میں وہ کہتا ہوں تین تین انچ لمبے کانٹے ہیں ان کے اندر پوائزن ہے وہ اگر لگ جائے آج بھی ہیں وہ جھاڑی ہیں وہاں پر اس ملک اسرائیل میں ہوتی ہیں اس نے کہا اگر وہ کسی کو لگ جائے تو اس کو پوائزن ہوئی تو اس کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے تو یسو مسیق کو تو بے شمار کانٹے سر میں لگے اور جب وہ دبایا اس کو سر پہ تو وہ کانٹوں کی جو نوک تھی وہ سکن کے اندر فکس ہو گئی وینز میں چلی گی اور دماغ کے جتنے بھی حصیت سب کو کہ خداوند میں نے کہا خداوند میں کمزور انسان ہوں مجھ پر رحم کر مجھے اپنے فضل سے آگے بڑھنے کی توفیق دے مجھے اپنے فضل میں آگے لے چاہیے میں آج تک خداوند تیرے کلام کے مطابق چل ہی نہ پایا میں شرمن داؤں کئی بار ہم غلط ہو جاتے ہیں کئی بار لیکن یاد رکھئے خداوند اس مسیق کا خون جو ہے وہ ہمارے لئے ہے وہ جو کوڑے مارے گئے خداوند کو وہ کوڑوں کے بارے بتاتے ہیں کہ اس کے آگے ہٹیاں اور کانچ اور پیتل ان کے اوپر لگا ہوتا تھا اور وہ جب مارتے تھے تو وہ گوشت تک نکال لیتی ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں وہ تکلیف کا عالم اور اس کو گچھمنی باغ میں اس پر پریشر تھا گچھمنی باغ میں اس کا خون بہنا شروع ہو گیا تھا اور اس کو تماشے مارے گا جو سر پر کانٹوں کا تاج رکھا تھا اس پر وہ سرکنڈے مارتے تھے آکر آپ سمجھ سکتے ہیں کانٹے جب سر میں پیوست ہوں وہ زرہ سا بھی ہلائیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی وہ ہلاکتے ہیں تھے بلکہ وہ سرکنڈے مارتے تھے اور کہتے تھے یودیوں کے بادشاہ عداب اور انسلٹ کرتے تھے اور پھر دنیا کے لوگ اور سر ہلاہ لکھ رہتے کہ بس یہ بڑی باتیں کرتا تھا اور اب یہ ختم ہونے جا رہا ہے اس کی انسلٹ کی گئی اس کے مو پر تھوک رہے ہیں اس کی کمر پر کھوڑے مار رہے ہیں اس کی زبان اس نے کہا میری زبان تعلق سے چپک گئی ہے میری جان ٹھیک رہے کی امان اندر خوشک ہو گئی ہے شاید بھائی نے میرے دار ٹھیک رہا دھایا تھا لاکھیں ویلیم صاحب کے چرچ میں وہ جو ٹھیک رہا جتنا خوشک ہوتا اس کو پانی کترہ لگا وہ دن پانی جذب کر لیتا ہے اس طرح سے خوشک ہوتا ہے وہ اس نے کہا میری جان ٹھیک رہی میری زبان تعلق سے چپک گئی ہے زیادہ پیاس ہوتی ہے آپ کو ہوتا آپ کی زبان سخت ہوتی ہے اور اس طرف سٹک ہوتی ہے اندر کی طرف یہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے لکھا وہ ہمارے ہی گناہوں کے سبب سے کچھلا گیا وہ آدمیوں میں حکیر و مردود مرد غمناک رنج کا آشنا اس کی تحکیر کی گئی اور ہم نے اس کی قدر نہ جانی اس نے ہماری مشتقسیں اٹھا لی ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا ہم نے سمجھا کہ شاید یہ خدا کی طرف سے اس کے لیے مار پڑ رہی ہے اس نے کوئی گناہ کی ہوں گے شاید شاید یہ اپنے کیے کا پھل پا رہا ہے لیکن اپنے کیے کا نہیں ہمارے گناہوں کا پھل پا رہا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ دکھ سہرہ تھا ہماری خطاؤں کے سواف سے وہ کچھلا جا رہا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کے موہ پر تھوکا جا رہا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کے سر پر سرکنڈے مارے جا رہے تھے ہمارے گناہوں کے سبب سے گسمنی کے باغ میں اس کے بدن سے خون کا پسینہ بہنا شروع ہو گیا تھا اور ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ چلانا شروع ہوا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اپنی جان اس نے موت کے لئے انڈیل دی لیکن تو بھی ہم نے یسو مسیح کی کوئی قدر نہ جانی یسو مسیح نے اپنی جان یسو نے کہا تھا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لئے جو اس نے کہا تھا اس نے ثابت کر دکھا ہے یسو مسیح نے کہا تھا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے اور پھر یسو مسیح نے سلیپ پر جب دکھ سہتا رہا جب سب کام ہو گیا تو یسو مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں بڑی آواز سے لکھا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا بڑی آواز سے جتنی بھی آواز وہ نکال سکتا تھا اس دکھ میں اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی اور مقدس کا جو حیکل کا پردہ تھا بیچ میں سے پھٹ گیا گویا کہ اس نے جان دی ہمارا کفارہ ہو گیا اے اسرائیل خوشی منع اے بنت سیون تو خوشی منع اے دخترے سیون کیونکہ تیرا کفارہ ہو گیا اب وہ جو جدائی کا پردہ تھا باپ کے اور ہمارے ترمیان اب وہ چاک ہو گیا اب ہم باپ کو رو برو یسو مسیح کے وسیلے سے دیکھ سکتے ہیں اب جو باپ کا اور ہمارا جدائی کا سیشن تھا یسو مسیح نے ختم کر دیا لیکن تو بھی ہم آج تک باپ کو رو برو دیکھ نہ پائے کیونکہ ہم نے یسو مسیح کی کوئی قدر ہی نہ جانی کیونکہ یسو مسیح کی ہم نے آج تک اس طرح سے عزت نہیں کی ہے میرے عزیزو حیکل کا پردہ پھٹ گیا اور سورج کی روشنی جاتی رہی لکھائے آج میں آپ کو اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری خطاوں کے سبب سے کچلا گیا ہمارے لئے اس کو کھوڑے مارے گئے اور سپاہی ایک ایک کورا جو مارتے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی تکلیف اور اس کی پشاک پر کورا ڈالتے اس کو تماشے مارتے اور خداون جی سمسیح سلیپ پر لٹکا ہوا برہنہ حالت میں سلیپ برہنہ کر کے دی جاتی تھی یاد رکھئے تاکہ ہماری برہنگی ڈھاں پی جائے تاکہ ہماری برہنگی ڈھاں کی جائے آپ کو پتہ دنیا میں اب یہ ایک عام ہو گیا سسٹم امریکہ میں بھی ہے گیا نہیں لیکن میں نے سنا وہاں پر ننگے بیچ پر پھرتے ہیں لوگ برہنہ ہو رہے ہیں وہ ننگے پن کو وہ برائی نہیں سمجھتے ہیں وہ فیشن سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کے انجوائیمنٹ یا ایسی فیلکت جو بھی ہے وہ برہنگی کو ڈھاں پنے کے لیے تو خداون جی سمسی برہنہ حالت میں چڑھا برہنگی کو ڈھاں پنے کے لیے اس نے اپنی قربانی دی ہے ہماری غربت کو مٹانے کے لیے وہ غریب بنا وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر سلیف پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں میرے پیارے بہن اور بھائیوں آج میں آپ کے ساتھ یہ تھوٹ شیئر کرنا چاہتا تھا جو خدا نے میرے دل میں رکھی میں رات لیٹ نائٹ دعا کرتا مگر خدا نے کوئی جواب نہ دیا اور خدا نے صبح صبح جب میں آنکھ کھولی خدا نے کہا آج تم میرے دکھوں کے بارے ہم بتا لوگوں کو کیونکہ لوگ فیشنبل طریقے سے چرچ آ رہے ہیں آج اس دکھ کو دیکھتے نہیں ہیں جو میں نے ساہے اپنی لائف میں سنجیدہ ہو جائیں اور جو قدم اٹھائیں سوچ کر سمجھ کر اٹھائیں کہ اس قدم سے میرے یسو کی انسلٹ ہوگی کہ اس کے نام کو جلال ملے گا اگر کوئی کام آپ کا ایسا ہے جو یسو کی انسلٹ کا باعث ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے نہیں چھوڑا جاتا اب یسو مسیح کی سلیب کے پاس آئیں پکاریں اس سے مدد کے لئے پکاریں اس سے کہیں خداون مجھے معاف کر مجھے فضل دے اور خداون جس مسیح کا خون جیسے وہ گناہگار عورت یسو مسیح کے پاس آئی یسو مسیح نے کہا جا بیٹی پھر گناہ نہ کر حالیلویہ اس نے کہا تجھ پر کسی نے الزام نہیں لگایا اس نے کہا نہیں مالک اس نے کہا میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا سلامت چلی جا پھر گناہ نہ کرنا لوگ اس کو لے کر آئے تھے کہ اس پر الزام لگایا جائے گا لیکن خداون جس مسیح کسی پر الزام نہیں لگاتا خداون جس مسیح کسی پر بھی جرم ثابت نہیں کرنا چاہتا وہ سب کے گناہوں کو اٹھانے کے لئے آئے ہیں آپ کے اور میرے اپنے آنکھیں بند کریں اپنے سوراں کو جھکائیں اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ سوچیں غور کریں اپنی لائف پر آج آپ غور کریں وقت ہے آپ غور کریں میری دعا ہے کہ خداوندر آپ کو نیا جیون اتا کرے آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے